اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آڈو کا مزیدار ریفریشنگ جوس گھر پہ بنانے کی ایک زبردست قسم کی ریسپی جو کہ برینڈ کے مہنگی مہنگی جوسیز ہیں ان کو فیل کر دے گا بلکل رضائقے میں ایسے ہوگا جیسے آپ بزار سے رانی جوس لے کر پیتے ہیں جو کہ بہت مہنگا ملتا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بہت سستے میں بہت سارا جوس تیار کرنا سکھاؤں گی اور اسے آپ فریج میں رکھ کر ایک سے دو مہنے تک اور فوڈ پریزرویٹیو ڈال کر اس کو چھے ماہ تک سیف کرنا سکھاؤں گی آپ کو تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں ریسپی کو لاس تک وچ کیجئے گا سکپ مت کیجئے گا تاکہ ایسا ہی مزیدار سا جوس آپ بھی بنا سکیں جو کہ بہت کم بجٹ میں ڈیر سارا جوس بہت مزیدار بن کے تیار ہوا تھا تو یہاں پہ دیکھئے میں نے آڑو لے لیا ہے ایک کلو اور آپ نے اسی طرح کے کچھے پکے آڑو لینے ہیں بلکل پکے ہوئے آڑو آپ نے استعمال نہیں کرنے اس جوس کو بنانے کے لیے بلکہ اس طرح کے سخت والے آڑو جو کہ سستے راموں میں مل جاتے ہیں یہ آپ نے یوز کرنے ہیں یہاں پہ میں نے تازہ آڑو لے لیا تھے ایک کلو انہیں اچھے طریقے سے دو ہوکے رکھ لیا تھا اب ان کی کٹنگ کیسے کرنے ہی ہے تو یہاں پہ دیکھئے جی میں آپ کے ساتھ ایک کلو آڑو کا جو جوس ہے اس کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے جو چھلکے سمیت میں نے ان کو کاٹ لیا تھا اس طرح سے بڑے بڑے ٹکروں کے شکل میں اور صرف دو آڑو اس میں میں نے پکے ہوئے لیا تھے تھوڑے سے اور ان کو میں نے اس طرح سے چھلکا اتار کے بھریک بھریک چنکس کی شکل میں کاٹ لیا تھا تو یہ تھی آڑو کی کٹنگ ایک آڑو کی کٹنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ کچھ لوگوں کو آڑو کاٹنا مشکل بہت لگتا ہے جو سخت والا ہوتا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے اس طرح سے آپ نے گھماتے ہوئے پہلے ایک سرکل بنانا ہے پھر اس کا اپوزٹ دوسرا سرکل بنانا ہے اور اب اس طرح سے چھوڑی سے ہلکا سا پریشر دیں گے تو یہ دیکھئے اس کا ایک پیس باہر آگیا ہے اسی طریقے سے اب اس کے سارے پیسز آپ آسانی سے سیپلٹ کر لیں گے اور گھٹلی اس کی بڑے آرام سے علیدہ ہو جائی تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے آڑو کو کاٹنے کا سخت والے کو اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کاٹ لیں گے اور گھٹلی کو ہم ویسٹ کر دیں گے تو یہ تھی جی آڑو کی کٹنگ تو چلیے اب ہم اس کا جوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے جی ایک کلو آڑو میں سے میں نے دو آڑو جنگ سے تھے بریق بریق چنگز کی شکل میں کاٹ گئے تھے انہیں میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے جو چھلکے سمیت آڑو کاٹے تھے بڑے بڑے ٹکڑوں کی شکل میں انہیں میں ڈالوں گی جوسر بلینڈر جگ میں آدھے آڑو میں نے ڈال دیا ہے اور آدھے میں نے ابھی بچا لیا ہے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی ایک لٹر پانی یعنی کہ آپ نے ایک کلو آڑو کے اندر دو لٹر پانی ٹوٹر استعمال کرنا ہے اب میں اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لوں گی بلکل فائن آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اس کا جوس پتیار کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بلکل فائن میں نے جوس کو بلینڈ کر لیا تھا اب میں اس کو چھان لوں گی آپ نے موٹے والی چلنے استعمال کرنی ہے اور اس طریقے سے چمچ کے ساتھ حلاتے ہوئے آپ نے اچھی طرح سے اس کو چھان لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے جوس سارا ہمارا نیچے چلا گیا ہے تھوڑا سا گودہ اور چھلکے وغیرہ جو ہیں یہ اوپر رہ گئے ہیں آڑو کا یہ چھلکا اور گودہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کے اندر آپ دو ٹیبل او سپون ڈالیں ایلوویرا جیل اور فیس ماسک کے طور پر اسے یوز کریں بہترین فیس ماسک آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا اور زبردست قسم کی شائن آ جائے گی آپ کی سکن کے اوپر اب یہاں پہ جو باقی آڑو بچ گئے تھے اس کے اندر بھی میں نے ایک لیٹر پانی ڈال کے دوبارہ سے جوز تیار کر لیا ہے ٹوٹل ایک کلو آڑو اور دو لیٹر میں نے پانی استعمال کیا ہے اس جوز کو بنانے کے لیے چھان کر سارے کا سارا جوز میں ایک دیکچی میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چینی دو سو گرام دیکچی کو چولے پر رکھیں گے فلیم آن کریں گے اور ایک عبال دلالیں گے جیسے ہی اس میں ایک عبال آئے گا تو آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈال دینا ہے دو ٹیبل سپونج فریش لیمو کا جوز لیمو کے جوز سے ایک تو ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا دوسرا یہ چینی کو جمنے سے بچائے گا تیسرا یہ جوز کو خراب ہونے سے بچائے گا اگر لیمو کا جوز نہ ہو تو اس کی جگہ پہ اپن ٹی سپونج سے تھوڑی سی کم ٹاٹری بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ لو فلیم پر پندرہ منٹ کے لیے جوز کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو گئے تھے جوز کو پکتے ہوئے بلکل لو فلیم پر تو اب اس کے اندر جو آڑو کے بریک بریک چنکس ہم نے کاٹ کر رکھے تھے چھلکے کے بغیر والے وہ ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے ان چنکس کو مکس کر لیں گے اس جوز کے ساتھ اور دو منٹ مزید ان کو پکنے دیں گے تو یہاں پہ دو منٹ چنکس کو میں نے جوز کے ساتھ پکا لیا تھا تو مزیددار قسم کا ہمارا جوز بن کے تیار ہے جو کہ کسی بھی برینڈ کے مہنگے سے مہنگے جوز کو بیٹ کرے گا ٹیسٹ میں بھی اور لک وائز بھی آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو تو بیوز یہاں پہ اگر اس جوز کو آپ نے فوراں فوراں استعمال کرنا ہے تو پھر یہ جوز بلکل پرفیکٹ ہے اس میں آپ کو کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں اور سرف کریں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اس جوز کو چار سے پانچ مہینے کے لیے سیف کرنا تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک چھٹکی کے برابر سوڈیم بینزویٹ جو کہ فوڈ پریزرویٹیو ہے بلکل نمک کی طرح ہوتا ہے کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے کھلا مل جاتا ہے سو دو سو روپے کا کافی سارا مل جاتا ہے یا پھر آپ اسے کراچی ایسنس ہاؤس سے آن لائن بھی مغوا سکتے ہیں اب اس کے استعمال کا طریقہ سن لیں گوھر سے ہے کہ آپ نے لاسٹ سٹیج پر ایک منٹ پہلے ایک چھٹکی کے برابر ایک کلو جوز کے اندر ایڈ کرنا ہے اور صرف ایک منٹ پکانے کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے تو آپ کا یہ جوز چھے مہینے تک خراب نہیں ہوگا سوڈیم بینزویٹ ایک فوڈ پریزرویٹیو ہے یا اس کو بچائے گا خراب ہونے سے فنگس لگنے سے بس آپ نے اس کو اچھے سے روم ٹھم بیچر پر تھنڈا کرنا ہے اور کسی بھی ایر ٹائٹ جار کے اندر بلکل ڈرائے اس کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں ڈال کے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے بغیر فریج کے بھی اگر آپ اس کو رکھیں گے تو یہ چار سے پانچ مہینے تک بلکل ٹھیک رہے گا خراب نہیں ہوگا رار والے جوز کے اندر بھی سوڈیوم بنزویٹ ہی ڈالا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بغیر فریج کے بھی ڈبے والے جوز جو ہیں بلکل ایر ٹائٹ کر کے کافی مہینوں تک سیو رہتے ہیں تو میں نے یہاں پہ اسے تیار کیا ہے بغیر سوڈیوم بنزویٹ کے فریش یوز کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ پہلے سے روم ٹمپیرچر پر تھنڈا کیا تھا اس کے بعد فریج میں رکھ کے اچھی طرح سے چل کر لیا تھا اگر آپ اسے فریج میں رکھ کے تھنڈا کر کے یوز کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگے گا یہ برف ڈالنے سے اس کی مٹھاس اور ذائقے میں کمی آ جائے گی تو کوشش کریں برف ڈال کر نہیں بلکہ فریج میں رکھ کے تھنڈا کر کے اس کو یوز کریں یہاں پہ آپ اس شربت کی کنسسٹینسی چیک کر لیں اس کی تھکنس چیک کر لیں بزار والے مہنگے مہنگے بینڈ کے جو آپ رانی جوز وغیرہ خرید کر پیتے ہیں اس سے سوگنا بہتر بن کے تیار ہوا تھا ذائقے میں بھی اور صحت بخش تھا تو آئی ہوپی ورز کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کوئی لائک شیئر ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایسی ہی مزے مزے کی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ